بچوں کو گزارہ کر دیتے ہیں جی ہمیں نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے ایسی بات نہیں بڑھوں کوئی اور بات ہوتی چھوٹوں کے اور بات ہوتا ہے ہمیں یہی شوق ہے کہ بچوں کو بڑھانا ہے اور کوئی کام سکھانا ہے ہمارے ذات جیسے زندگی ہے نا ان کی ویجی نامنے ٹھیک اپ گارہ مارتے ہیں جو گر جو دیاری بن جائے تو ہزار بن جاتی ہے بارہ سو بھی بن جاتی ہے پندر سو بھی بن جاتی ہے اور اس سے بعد نہیں بنتی اس سے زیادہ تجھے اور چاہوں تو کیا باوی ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو اسلام علیکم میڈیا نانٹی ٹو کے ساتھ میں ہوں زشان علیہ لہوش شہر میں سب سے سستے گھر جس کی کاس صرف بیس ہزار روپے ہے سبزہ دار کے پہنچ علاقے میں اب آپ تین ملے کا مقام صرف بیس ہزار میں تستیاب ہے اس گھر میں لوگ کس طرح سے رہتے ہیں سردیوں میں کس طرح سے گزارہ کیا جاتا ہے اور گرمیوں میں کس طرح سے رہا جاتا ہے اور جب یہاں پر بارش آتی ہے تو ان کے کیا انتظامات ہوتے ہیں یہاں پر کپڑے رکھنے کی ایک علماری موجود ہے یہاں پر پانی رکھنے کے لیے فریج بھی موجود ہے لوگ یہاں پر کس طرح رہتے ہیں اپنی زندگی کا گزارہ کس طرح سے کرتے ہیں اور جب کوئی مہمان آ جائے تو اس کے لیے کیا خاتے داری کی جاتی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر لوگ کس طرح سے رہتے ہیں ان کے طرز زندگی کے بارے میں اور ان سے بات بھی کریں گے کہ ان کا گزارہ کس طرح سے ہو رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں سلام علیکم وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ اچھا مجھے بتائیں کہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں دسمبر شروع ہونے والا ہے کس طرح سے گزارہ کرتے ہیں سردیوں میں اور ڈیلی کی روٹین کیا ڈیلی کی روٹین یہی ہے سر جی کام کرنے جاتے ہیں اڈے پر خدای کرتے ہیں اور لگ جائے تو ٹھیک ہے نہ لگے تو گھر واپسی آ جاتے ہیں کیا کام کرتے ہیں خدای کا کرتے ہیں پٹائی کا کام پلات بغیرہ پڑتے ہیں اچھا پلات بغیرہ بڑھتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ بنائے ہوئے گھر جو امپڑی بھی کہتے ہیں جھکیاں بھی کہا جاتا ہے کتنی لاغت آتی ہے کتنے پیسوں میں یہ تیار ہو جاتا ہے یہ تقریباً ان کے اوپر لگ جاتا ہے بیس کازار روپے کیونکہ یہ چھٹے ہوتی ہیں کمبو بغیرہ کی یہ بانس وغیرہ ان کے اوپر بہت پیسے لگ جاتے ہیں اور گریب آدمی کمبرا بغیرہ نہیں لے سکتا کیا کیا جیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کو بنانے کے لئے یہ بنانے کے لئے جو اوپر دیکھ رہے ہیں جو وہاں سے بغیرہ لگے ہوئے ہیں چھتیریں لگی ہوئی ہیں کانوں کی اور اپنا شیٹ بغیرہ ڈالی ہوئی ہیں سیڈوں میں کپڑے ڈالے ہوئے ہیں یہ ان کے اوپر پچیس ہزار پی تقریباً ایک تنبو پہ لگ جاتا ہے اچھا بیس سے پچیس ہزار پی لگ جاتا ہے ایک تنبو تیار کرنے میں اچھا مجھے بتائیں کہ سردی ہیں سردیوں میں کس طرح سے رہ رہے ہیں کیا انظامات کی ہیں جب گرمی آتی ہے گرمی میں کس طرح سے رہتے ہیں اور جب بارش آتی ہے تب تو پانی کھڑا ہو جاتا ہو گیا یہاں پہ پانی کے لئے کیا انظام کیا بارش کے لئے کیا انظام کیا کہ کس طرح سے بارش سے بچ سکتے ہیں بارش تقریباً تنبووں کے اندر ہی رہتے ہیں اور بارش کا پانی ادھر کھڑا تو رہتا ہے لیکن یہ بالٹوں کے باہر جھڑتے ہیں بالٹوں کے ساتھ تو بہت آوکھا گزارا ہوتا ہے ادھر کتنا کرایا دیتے ہیں کرایا دیتے ہیں تقریباً ایک تنبو کا پچیس سو رفے دیتے ہیں اچھا کتنے تنبو لگے ہوئے ہیں یہ کتنی ٹوٹل کتنی جگہ یہاں پہ یہ ویلی میں ایک کنال جگہ ہے نا یہ پچیس ہزار پہ ٹوٹل مقصر لگا لو ویلی کا تنبو کا کرایا دیتے ہیں دس تنبو لگے ہوئے ہیں دس تنبو لگے ہوئے ہیں کہاں سے آئے ہیں پیچھے رہائش کس علاقے سے ہیں یہ رہائش ہے چیچہ وطنی زلہ صحیبال سے صحیبال سے آئے ہیں کوئی صادقہ بات سے ہے کوئی زلہ اکاڑے کے ہیں کوئی اپنا لئے کے ہیں یہ اپنے رشتہ دار ہی ہیں وغیرہ سارے سارے رشتہ دار ہیں کتنی دیر ہوگئی یہاں پر آئے ہوگئے تقریبا ہم دو تین گار جو ہے نا ان کو تو ہوگئے تقریبا چھے سات سال ہوئے ہیں یہ ہمارے جو پہلے رشتہ دار رہتے ہیں ان کو تقریبا ہوگئے ہیں پچی تیس سال ہوگئے ہیں کام جو کرتے ہیں آپ ڈیلی کی کتنی دھیاری مل جاتی کام کرنے کی ڈیلی کی اپنا ٹھیک اپ گارہ مارتے ہیں جو پلاتوں کا جو آپ کو بتایا تھا پہلے تھی کے بارے مارتے ہیں جو دھیاری بن جائے تو ہزار بن جاتی ہے بارہ سو بھی بن جاتی ہے پندرہ سو بھی بن جاتی ہے اور اس سے بعد نہیں بنتی اور جو پکی دھیاری ہے نا وہ ہماری پندرہ سو روپے چل رہی ہے کتنے بچے ہیں بچے تقریبا دو ہیں بچے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں نہیں ہے ابھی چھوٹے ہیں دودھ پیتے ہیں اسکول بیسے بچوں کو بیجتے ہیں پڑھنے رکھنے کے لیے ہاں جی شوق ہے بیجنا ہے بھی کیونکہ زیادہ تھا تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا اس ہی روتین میں بیج دیا جاتا ہے کہ گھروں میں کام کرنا ہے سیکھنا کام سیکھنا ہے کیونکہ جیسے سبزدار میں جو ادھر گھروں میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ چھوٹ چھوٹی بچیان جو ہیں وہ پورے پورے دن کے لیے ایا انہیں مہینے مہینے کے لیے مہارا رکھ لیا جاتا ہے کہ مہینے بعد ملنے آئے ہیں مینے کتنے پیسے ہیں سارا دن وہی رہنا وہی کام کرنا ہے نہیں سر جی ہمیں ان کو بڑھانا ہے اور کوئی کام سکھانا ہے اور ہمیں بہت شوک ہے بڑھانے کا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اس طرح گزارہ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہو نہیں سر جی ہمیں یہی شوک ہے کہ بچوں کو بڑھانا ہے اور کوئی کام سکھانا ہے ہمارے ذات جیسے زندگی ہے نہ ان کی یہ نہ بنے اچھا مجھے بتائیں کہ کتنی دیر ہوگی شادی کو شادی کو تقریباً تین سال ہوگا تین سال ہوگا کتنے دو بچے ہیں بیٹا بیٹی ہیں ہاں جی بیٹا بیٹی چھوٹے ہیں ابھی بابی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر رہ رہی ہیں تو آپ بھی کام کرتی ہیں ساتھ ان کا اپنے ہزمنٹ کا ہاتھ بٹاتی ہیں یا صرف یہی کام کر رہے ہیں نہیں میں بھی ہاتھ بٹاتی ہوں ان کا ہزمنٹ کے ساتھ گندے سے گندہ بلا کے چاہ رہی ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں پیار بھی کرتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں ٹھیک رہتے ہیں کوئی لڑائی جگرہ تو نہیں ہے نہیں بی بی پسند ہے پسند کی شادی ہے یا گھرولا کی مرضی پسند کی. سپند کی شادی ہے محبت ہے جی محبت محبت ہےpping کبرائے ہوئے کیوںوں نہیں نہیں محبت محبت ہے تو کبرائے ہوئے کی way نہیں آپ کو تو خوش ہوئی ہوں کہ آپ نے مرضی کی شادی کی نہیں مرضی شکریہ جو لڑکی جو ہمیں لوگ پسند ہوتا ہے جو محبت ہوتی ہے وہ لوگوں کو ملتی نہیں آپ کو تو مل گئی ہے جی جی مل گئی ہے کیوں نہیں مل گئی ہے خوش رہ رہے ہیں ہاں جو خوش رہ رہے ہیں بابی کو گلہ تو نہیں ہے نہیں آپ کو گلہ تو نہیں ہے نہیں جی نہیں ٹھیک ہوگی اچھا مجھے بتائیں کہ ڈیلی کی روٹین کیا ہے کھانے پینے کا کس طرح سے ہوتا ہے پانی ہے پانی کہاں رکھتے ہیں گیس کی سولت ہے یا نہیں ہے کس طرح سے کھانا پکانا ہے نہیں سر جی گیس نہیں ہے لکڑی بالتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو ویڈیو میں دکھائے ہیں چلے وغیرہ لکڑی بالتے ہیں کھانے میں جو دل کرتا ہے وہ ویسے جو گریب آدمی جتنی جو گے ہوتے ہیں شام کو وہ لے آتے ہیں جو کرتے کراتے ہیں جتنا ملتا ہوتنا کھا لیتے ہیں کھانا آپ بناتی ہیں جی تو انہوں نے پیار سے آپ کو بنا کے کبھی کھلایا کھلایا کبھی کھلایا کبھی کیا کھا کے بنا لیتے ہیں یہ مجھے بتائیں یہ مرچیں بنا سکتے ہیں کیا کوئی خاص کوئی ڈیسٹ جو انہوں نے آپ کو کہا ہو کہ یہ میں آج خصوصاً آپ کے لیے بنا کے لیے کیا نہیں ویسے کبھی کچھ بنا کے کھلایا ہو ہاں ویسے بہت کچھ کھایا ہے کیا کیا بنا لیتی ہیں میں دریانی بھی بنا لیتی ہیں سب کچھ بنا لیتی ہیں جب میمان آتے ہیں جو عورتیں جوتی ہیں نا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ میمان آئے تو ان کے سامنے کھانا وغیرہ رکھیں یہ سو چیزیں مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے کیا انتظام کیا جاتا ہے ان کے لیے پہلے بوتل لے کر آتے ہیں پھر ان کو پیلاتے ہیں پھر ان کے لیے کھانا وغیرہ چائے وغیرہ سب کچھ انتظام کر کے رکھتے ہیں کھانا وغیرہ جو ہے وہ لکڑی وغیرہ جلا کے بنا رہے ہیں ہاں جی لکڑی جلاتے ہیں گرمی میں کس طرح سے گزارہ ہوتا ہے کہ پانی وغیرہ ہے کیونکہ گرمیوں میں جو ہے وہ تھنڈا پانی پیتے ہیں تو پانی کس طرح رکھتے ہیں فریج وغیرہ رکھی ہوئی یا ٹی وی بگرہ رکھا ہوتا ہے نہیں اللہ کا شکر ایسی تو کوئی وہ نہیں ٹی وی ہے گرمی بچے وغیرہ دیکھتے ہیں ہاں جی اچھا ٹھیک ہے فریج رکھی ہوئی یا گر میں ٹھیک ہے تو سردیاں آ چکی ہیں سردیوں میں بچے وغیرہ جو ہیں بچوں کے لئے کپڑے ہیں شوپنگ کرنی ہوتی ہے سو چیزیں کرتے ہیں تو گزارہ ہو جاتے ہیں آپ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کبھی دہاری لگتی ہے کبھی نہیں لگتی جی ہو جاتا ہے بچوں کے لئے گزارہ کر لیتے ہیں ہمارا نا بھی ہوئے تو ٹھیک ہے لیکن نہیں بچوں کا گزارہ کر دیتے ہیں ہمارا نا بھی ملے تو کوئی بات نہیں ہے بڑوں کوئی اور بات ہوتی چھوٹوں کے اور بات ہوتی بچوں کو گزارہ کر دیتے ہیں جی اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کراہیہ ہم دیتے ہیں تو کراہیہ یہ سارا جن کا جگہ ہے وہ لے کے جاتے ہیں یا آل ڈی اے والے ہیں ان کو کراہیہ وغیرہ دیتے ہیں نہیں جینکے جگہ ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں کراہیہ مالک ملک ہے اس جگہ پلاڈ کے ملکنے ہاتھ نے آپ کو یہاں ریاج دوں اور ہاتھ سال سے کراہ دے رہے ہیں ڈھائی جو ہر سال کرویا بڑھاتے بھی ہیں اگر سال کرویا بڑھاتے بھی ہیں سال بعد بڑھاتے ہیں تقریباً 500 کٹ یا 600 کٹ یای اس سے پاڑ نہیں بڑھاتے ہیں گانا بگرہ کوئی آتا ہے نہیں تنیا 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 بات نہیں ہوئی موسیقا لیکن ایک دو لائنہیں ہوجاتا ہے جوں ہوئی بابی کو ڈیڈیکیٹ کرنی ہو اس لئے ایک دو لائن اسے ہوجاتے ہیں میں آتی اس تو تو سنا دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں جا bone سنانے میں گالا گاتا ہوں و آپ ساحست انہیں ایک ایک رپی нашего کلی کو سنا دیں اس لرے بادلاری تو میں گافتا ہوں آپ میرے پیچھے پیچھے ان کو گانے ڈیڈیکیٹ کر دیں جو میں بولوں کہ آپ نے بول کر ان کو سنا دینا چلو صحیح تجھے دیکھتا ہوں میں شام و صبح تجھے دیکھتا ہوں میں شام و صبح اس سے زیادہ تجھے اور چاہوں تو کیا اور چاہوں تو کیا تو کیا ہے تجھے دیکھے 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 دیکھ ڈیلی کوئی پھول کے آراتا ہے اس طرح سے معبد بڑھتا ہے ہاں جی ہاں جی بڑھتا ہے بھول کے بابیں کرے ہیں جی جی پھول لے کے آئے ہیں ویلنٹائن ڈے پر تو لے کے آتی ہوں جو بلکل جو کہتے ہیں وہ لے آتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایسے مسئلہ پیار معبد سے رہتے ہیں پیار معبد سے رہتے ہیں ہے ہاں جو خواہشات کا اظہار کرتے ہیں پوری کرتے ہیں یہ چیزیں ہاں جی کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں بابی ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں جی اللہ کا شکر پوری کرتے ہیں خواہشے بگرہ ظاہر بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ گھومنے پھرنے جاتے ہیں بچوں کو لے کے ہاں جی اتوار کے اتوار جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں یہاں ہی کئی چھوٹے موٹی پار پھر پھر ہمیں گھومنے چل جاتے ہیں بچوں کو جھولے دینے جی اچھا مجھے بتائیں کہ ڈیلی گرو ٹیم تو آپ کی ہے جس طرح سے کس طرح سے مینج کرتے ہیں سبا یقیری بن نماز کا ٹائم مجھے آتے ہیں سبا ہے اس کے علاوہ اور اس کے بعد دودھ لے کے آتے ہیں چاہے وغیرہ ساتھ کھنواتے ہیں کرتے ہیں کراتے ہیں اور پھرہ ڈے پر چل جاتے ہیں کام پہی کیونکہ نماز کا پھر ٹھیک ہے دس بارہ بجہ تائکا الڈر بیٹھتے ہیں کل Sun تو پھر گھر آ جاتے ہیں لگ جائے تو پھر شام کو پانچ بجے چھ بجے آٹھ بھی بج جاتے ہیں اور شام کو گھر آتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تین تین چا چا دن کام آیا ہی نہیں ہے اور مشکل سے گزارہ کرنا پڑا ہو ہاں جی ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی نہیں آتا پانچ پانچ دن بھی نہیں لگتا کام مشکل سے گزارہ ہوتا ہے کیونکہ گھرولوں نے پکڑا ہوتا ہے کام اپنا کوٹھیوں کا ادھر سے گزارہ کر لیتے ہیں اپنا نہیں ہوتا گزارہ ہے آپ کا کام نہ چر رہا ہو تو بابی بھی آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں تو پھر ایک دوسرے کا ساتھ دے دیتے ہیں ہاں جی ساتھ دے دیتے ہیں تو کس پر جاتے ہیں بائیک بقیرہ رکھی ہوئی ہے ہاں جی بائیک رکھی ہوئی ہے کیونکہ جو کر بائیک نہ ہوئے تو وہ ہمارا کام نہیں چلتا ٹھیک ہے اچھا آٹھ سال ہو گئے ہیں آٹھ سال ہو گئے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے تو کوئی ہے پلان کہ اس جگہ کو چھوڑ کے آگے نہیں جگہ پر جایا جائے یا کوئی پیسے جوڑ کے گھر بنایا جائے نہیں نہیں سر جو ایسے ہیں کیونکہ جو اگر گنجیش ہوئے تو گھر آگے بڑھ جاتے ہیں جو نہ ہوئے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ یہ گریب آدمی کو کیسا دن گزرتے ہیں کیسا آگے آگے گئی ہو رہی ہے دن بڑھ رہے ہیں کیونکہ گریب بندے کا ایسا نہیں ہوتا اچھا دو بیٹا بیٹی ہیں نام کیا رکھے ہوئے ان کا نام ہے ایک نام ابو باکرے جی ایک نام ہے اپنا زہرہ بی بی خود ہی رکھے ہیں یا مشورہ کر کے نہیں مشورہ آپس چکے اچھا ایک کنال کی ویلی میں کتنی یہاں پر جو ہے وہ جوگیاں بنی ہوئی ہیں جوگیاں بنی ہوئے تقریباً گیارہ بنے گیارہ بنی ہوئی ہیں تو سارے آپس میں رشد آ رہے ہیں یا جب آپ یہاں پر آئے تھے تو پھر آپ ساتھ رہتے رہتے جو ہے وہ دوستی جو ہے تعلقات بنتے گئے نہیں نہیں یہ اپنے سارے رشتہ دار ہیں ٹھیک ہے ہاں جی رشتہ دار ہیں اپنے سارے رشتہ دار ہیں تو باقی جو آپ کے فیملی کے ہیں کوئی امہ اببہ وغیرہ وہ کار وہ بھی یہ ساتھ ہی ہیں یا پیچھے ہی رہ رہے ہیں نہیں وہ ساتھ ہی رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں کوئی اس والی ساتھ والی ویلی میں یہ بیک سیڑ ویلی ہے ٹھیک ہے ادھر رہتے ہیں تین چار ویلی بنی ہوئی ادھر ہیں ٹھیک ہے تین چار ویلی ہیں ہاں جی گزارہ ہو رہا ہے خوشحال رہ رہے ہیں ہاں جی گزارہ ہو رہا ہے اچھے خوشحال ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جیسے بھی رہ رہے ہیں کہ شکر ہے ہاں جی بالکل خوشحال ہم نے ان سے بات کی آپ کو ان کے طرز زندگی کے بارے میں بتایا کہ یہ کس طرح سے رہتے ہیں سردیوں میں کس طرح سے گزارہ ہوتا ہے گرمیوں میں کس طرح سے گزارہ ہوتا ہے کوئی مہمان آجائے تو ان کے لئے کینزمات کیے جاتے ہیں کوئی ہم نے حسی مزاق بھی کیا کوئی چٹ چٹ بھی کی ابھی کے لئے میں اجازت چاہوں گا کیمرمین مزر کے ساتھ زشان علی میڈیا نیٹی ٹو لاہول کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو